بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ نے اس یونیورسٹی میں داخلہ آ لینا ہے تو آپ کے ذہن میں ترہ ترہ کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ کیا اس یونیورسٹی کی ڈیگری کی کوئی ویلیو یا سکوپ ہے اور کیا اس کی ڈیگری اوثنٹک ہے یہ ہےک سے ریکرگنائزڈ ہے اور اس کی فی کیا ہے کیا یہاں ایم فل پروگرام ہو رہا ہے کیا یہاں پی ایشٹی پروگرام ہو رہا ہے کیا ڈیپلومہ کرنے کے بعد سٹوڈنٹس یہاں ایمیشن لے سکتے ہیں اس ویڈیوز کی شکل میں میں نے جوابات دیئے ہیں جنہیں کلنکس اس ویڈیو کے ڈسکریپشن باکس میں مل جائیں گے تو سٹوڈنٹس اب ہم آتے ہیں جو ٹاپک مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ویرچول یونیورسٹی میں کسی بھی پروگرام میں داخلہ لیتا ہے تو دورانے تعلیم اگر وہ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں آردی طور پر یا ایون پرماننٹلی تو کیا وہ آجوکیشن جاری رکھ سکتے ہیں یہ ویرچول یونیورسٹی آف پاکستان کا طورہ امتیاد ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے اور آپ دورانے تعلیم اگر آپ باہر کے ملک میں جائیں گے تو یہ فرق ضرور پڑے گا کہ آپ کو فی ڈالر میں دینا پڑے گی جس سے فی کچھ بڑھ جاتی ہے لیکن آپ اپنے پرگرام جاری رکھ سکتے ہیں اور اس ملک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہاں کے جو نو سی وغیرہ وہ آپ کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑے گی اور اگر آپ باہر کے سٹوڈنٹ ہیں فورن نیشنلز ہیں فور ایزامپل یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدا ہی باہر روے ہیں اور آپ کی نیشنلٹی آپ کے والدین کی نیشنلٹی پاکستانی ہے تو آپ پھر فورن نیشنل ہی ہوئے لیکن اگر آپ نے فیوچر میں پاکستان میں آنا ہے تو آپ ایز ای فورن نیشنل بھی داخلہ لے سکتے ہیں ویڈیو میں اور پھر پاکستان میں آ کر بھی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر کے آپ پاکستان میں آ کر بھی اپنی تعلیم ورچول یونیورسٹی کے ذریعے جاری رکھ سکتے ہیں تو یہ کہ بہت ہی اچھی آپشن ہے میری نیکسٹ ویڈیوز آنے والی ہیں بیس انگریش لنگویسٹک پر ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو لائک کر سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کومنٹس کا جواب دیا جائے آپ کے ساتھ معلومات کا سلسلہ جاری رہے گا میری نیکسٹ ویڈیو تل دن اللہ حافظ